اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کریں گے خواب کے اندر گاؤں دیکھنا دہات دیکھنے کے حوالے سے کہ اگر کسی نے دہات یا گاؤں دیکھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے اس کے لئے اچھا ہے برا ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں کہ روزانہ اسلام کی مسائلہ اور خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے ویڈیو جو ہیں اپلوڈ کی جاتی ہیں حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں دیکھے کہ کسی نامعلوم گاؤں کے اندر ہے تو خیر اور نیکی کی دلیل ہے اور اگر اس گاؤں کا نام معلوم ہے تو یہ بدی پر دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ گاؤں سے باہر نکلا ہے تو یہ بھی نیکی پر دلیل ہے اور اگر دیکھے کسی گاؤں میں گیا ہے تو یہ بدی پر دلیل ہے حضرت جابر مغربی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ شہر سے جا کر گاؤں میں آباد ہوا ہے جس میں نعمت ہے تو یہ خیر و برکت اور عزت و اقبال پر دلیل ہے اور اگر اس کے خلاف دیکھے بسورت دیگر یعنی گاؤں سے شہر میں جا کر آباد ہوا ہے تو یہ بدی اور بد بختی پر دلیل ہے اور اگر خواب میں دیکھے کہ کسی گمشدہ گاؤں کے اندر گیا ہے تو یہ خیر پر دلیل ہے بلائی پر دلیل ہے حضرت جابر مغربی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں دیکھے کہ اس کو کسی نے نامعلوم گاؤں جو ہے اس کو ادھر کوئی لے گیا ہے یا اس نے کوئی خرید لیا ہے یا بنایا ہے اپنا نیا گاؤں تو دلیل ہے کہ گاؤں کے جس قدر اس نے امارت یا جس قدر اس نے وہ اپنا جگہ کو خریدا ہے اس کے خلاف دیکھ کے بیچتا ہے تو یہ پھر اس کے لئے نقصان پر دلیل ہوگی امید کی جا سکتی ہے آپ کو اس حوالے سے مکمل طور پر سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو نیچے کامل میں پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ